شری کرشن جن بھومی شاہی مسجد تنازہ ماملہ زلہ کوٹ نے ٹائٹل سوٹ کی اجازت دی ہے زلہ جج کی عدالت نے منظور کر دی ہے عرضی تیرہ اشاریہ تین ساتھ اکڑ زمین کو قبضہ مقب کرانے کی عرضی منظور کر دی ہے اب نچلی عدالت میں کیس چلے گا بحث ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا انیس سو اور سٹھ مہائدے کو رد کرنے کی مانگ کی گئی تھی عرضی کو منظور کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ آج شری کرشن جن بھومی شاہی مسجد تنازہ ماملہ پر زلہ کوٹ نے ٹائٹل سوٹ کی اجازت دی زلہ جج کی عدالت میں منظور کر لیا ہے عرضی تیرہ اشاریہ تین ساتھ اکڑ زمین کو قبضہ مقب کرانے کی عرضی کو منظور کر لیا اور کنیہ اس وقت تفصیلی جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کنیہ کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں سرکیس میں براجمان کی یاچکہ ستمبر 2020 میں لگی تھی لگاتا نیالے ریبیجن کے طور پر اس ماملے میں سنوائی کر رہا تھا لیکن اب سرکیس میں براجمان کی یاچکہ ہے جو اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے تو کافی بڑی خوشی ہے سبھی جو ہندووادی پکھ ہیں ان لوگوں میں اور اب اس کی سنوائی ہوگی پھر سے لور کوڈ میں اس پورے ماملے کی سنوائی ہوگی اور کافی مہتوپور یہ یاچکہ مانی جارہی تھی کیونکہ سب سے پہلے تھی یاچکہ کے مادیم سے پورے ماملے کی سنوائی سرو ہوئی تھی سرکیس میں براجمان پکھ دورا ہی سب سے پہلے سرکیس میں جنمبھومی کی تیرے دسمبر 2020 ساتھ اکڑ بھومی کو ارتکرم اور مختصرانے کو لے گئے یاچکہ ڈالی گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ مہتوپور یہ ہے کہ جو یاچکہ کرتا ہے جو وہی یاچکہ کرتا ہے جو وہی یاچکہ کرتا ہے سور پر پورے ماملے کی سنوائی چل رہی تھی تو ایسے میں جو نیالہ نے ماملے ایکسٹ کر لیا ہے تو کافی خوثی ہے نہ کہ سرکیس سے براجمان پکھ کی ادبکتا ہوں یا اچکہ کرتا ہوں میں جو اور انہیں جو ہندو وادی سنکڈ ہے وہ بھی کافی خوث ہے کیونکہ پورا ماملہ جو انیسو ارتک میں جو سمجھوتا ہے سرکیس جنمستان اور ساہید کا فکر میں بٹایا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی اب ان کو چیلنج کرنے کا ذکار مل گیا ہے اور پورے ثبوت کو لے کر اب یہ لور کورٹ میں پورے ماملے کو لے کر جائیں گے اور پورے ماملے میں سنوائی ہوگی اور یہ لور کورٹ کا عادیس تھا اور سنوائی کو نہ کرنے کا اس پر بھی نیالہ نے ان کو سکرتی دیے کہ اب پورے ماملے کو سنا جائے گا جی اور اس کے لئے کیا جانکاری مل پا رہی ہے کب تک یہ سماعت ہوگی کورٹ کے اندر کیونکہ آج عرضی کو منظوری دی گئی ہے کہ آگے کی پیشرفت کس طرح سے رہے گی کہ ابھی آگے کی تاریخ ابھی نیالہ نے نہیں دی ہے کچھ سمیہ میں نیالہ اگلے سنوائی کی تاریخ دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے اگلے سنوائی ہوگی کون سی تاریخ اس میں پڑتی ہے ابھی نیالہ اس ماملے میں ابھی اگلی ڈیٹ دے گا لیکن کافی بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سبھی لوگ کی نگاہیں ایک اور گیان وافی ماملے کو لے کر لے کر جمی ہوئی تھی تو ایسے میں جب نیالہ نے سریعت شد راجبان کی یاجکہ کو ایکٹیپٹ کر لیا ہے تو ایسے میں امید جتا ہی جا رہی ہے کہ پورا ماملہ اب آگے جو پروسس میں آئے گا وہ کافی دلچس ہوگا کس طریقے سے اب نیالہ ہے بلکل اب دیکھنا ہوگا کہ کیا تاریخ آگے مقرر کی جاتی ہے کنیہ کس طرح کی پیشرفت اب کوٹ کی جانے سے رہتی ہے بہت بہت شکریہ کنیہ تمام جانکاری کا